جیسری مقل دوستو آج بات کر رہے ہیں ہم کرنپساسی سادنہ کے بارے میں اس سادنہ کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ باتیں بتا دیں کہ یہ سادنہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جن کے گروہ نہیں ہے اور یہ سادنہ ان لوگوں کے لئے بھی نہیں ہے جنہوں نے اس سے پہلے کوئی بھی سادنہ نہیں کی ہے اور یہ سادنہ ان لوگوں کے لئے بھی نہیں ہے جو گرست لوگ ہیں یا ان کا پاروائق سنبند ہے یا سادنہ اکھوریوں تانترکوں یا پھر کہیں وہ لوگ کے لیے ہے جن کی سادی نہیں ہوئی ہے اور جو چاہتے ہیں جیون میں دھن دولت یا پھر کسی جن ساماننے کا قلیان کرنے کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کا بھوست یا بھوت دیکھ کر اس کی سمسیاں کو سامدھان کیا جائے یا کسی کو انہونی سے بچا لیا جائے تو سادنہ کو کر سکتے ہیں کرن پیساچنی کی بسے میں لگ بک سوی تانترک جانتے ہیں یا ایک ایسی اچڑی ہے جو پیساچنی شروع میں آپ کے کانوں میں آ کر اتوا بیچاروں اون سنگیتوں کے مادیم سے آپ کے پرشن کے جواب دیتی ہے اور اس کے مادیم سے آپ کسی بھی پرکار کی سمسیاں کا حل جان لیتے ہیں یا سادنہ اتینت کترناک ہے اس لیے سابدھانی پوربک پہلے اپنے گروہ منتر کو یا کسی یوگ گروہ کے مادیم سے اپنے مکھ دیوتا کی سادنہ کو سمپون کر لینا چاہیے اس سادنہ کو کرنے سے پہلے یا دی سادق نے دسمہ بدیاوں کی کسی سادنہ کو کر لیا ہے تو وہ نشد دو کر اس سادنہ کو کر سکتا ہے کوئی بہنگی بات نہ ہوگی اس کے بعد ہی اس کی سادنہ کرنی چاہیے کن پساچنی ایسی مانتہ ہے کہ جو یہ اچنی تھی دیو لوگ میں رہتی تھی دیو لوگ سے نسکاست ہو کر پرتبی پر بھٹک رہی ہے انہی میں ایسے کسی سکتی کو منتروں کے دوارہ پکڑ لے کر اور اسے اپنے انروب بنانے کی پرکریہ ہے اس کے منتر کی سادنہ سے بیقتی بھوتکال اور برطوان کی سبی باتیں جان لیتا ہے اور اگر یہ برسو تک سادنہ کی جائے تو ببیسی کی باتیں بھی جان لیتا ہے پہلے یہ پساچنی روپ میں صد ہوتی ہے اور سادن سادق اگر اس کو کرتا رہے تو یہ یہ اچھنی روپ میں صد ہو جاتی ہے کچھ سمیں اور کرنے کے بعد یہ سادنہ سال درسال یا دو سال تک کرنے کے بعد یہ ایوگنی روپ میں صد ہو جاتی ہے پرنتو سادق کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نکاراتمک سکتی ہی رہتی ہے سکاراتمک سکتی نہیں بنتی ہے بس اس کی سکتیوں کا بستار ہونے لگتا ہے لیکن نئی سادقوں کو یہ سادنہ کثرنا کو سکتی ہے اس لیے سادنہ کرنے سے پہلے اپنے گروہ سے پرامرس لے لیں اتوہ اگر آپ نے کوئی چھوٹی سادنہ یا کوئی سادنہ کی ہو تو ہی اس سادنہ کو کریں کرن پساچنی کی سادنہ کا نشطان بیعدک و تانترک دونوں ہی ویدیوں سے کیا جا سکتا ہے اس سے ایک گپت ترکال درسی سادنہ مانا گیا ہے کیارہ یا ایکیس دنوں میں پونڈ ہوتی ہے یہ سادنہ کرنے والا بیعت توڑے سمجھ کے لیے ترکال درسی بن جاتا ہے اسے سامان ویدی ویدھان منتروں سے سمپن نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کی سادنہ کرنے والے میں کھور نشطہ آستہ آتم بسواس اور اسحجتہ کو جھینے کی اٹوٹ و اٹل چمتہ بھی ہونی چاہیے یہی کارن ہے کہ اسے سامان بیعتی کو کرنے میں سخت ہی منہ کرائے کیا جاتا ہے جو بیعتی گرست ہے یا جو بیعتی گرست ہونے والا ہے یا پاریوارک سمجھ میں رہتا ہے پاریوارک سمجھ میں اس بیعتی کے لیے یہ سادنہ نہیں ہے یا اگوریوں کے لیے اور کہے جائے تو جو بیعتی اکیلے رہتے ہیں ان کے لیے ہے سادنہ کے سمیں کچھ نیوموں کا ڈھیار رکھنا چاہیے وہ ہے یہ ہے جیسے کی سالک کو اس سادنہ میں کالے بستروں کو پہننا چاہیے بوجن دن میں ایک باری ہی کرے بیارت کسی سے بات چیت نہ کرے کم سے کم بولے اور ان لوگوں سے دوری بنائے رکھے پر اس تری گمن نسید ہے اس تری سے بات چیت بھی نسید ہے اس کے ساتھ سمبند بھی نسید ہے من کرم بچن کی سدھی آتیاب اسک ہے میں نے کہا اس تری نسید ہے اس کارت کیا ہے یہ سادنہ جب اسے دو جاتی ہے تو پیساچنی اس کے ساتھ پتنی روپ میں یا کہیں پریمی روپ میں سے دوتی ہے اور وہ ہے اسے سارے سکھ دیتی ہے جو پتنی دیتی ہے پر اس کی سرطیں ہوتی ہیں کچھ اس پرکار کہ اس کو اس کی باتوں کو آپ نکار ہوگے نہیں اگر اس نے کہا کہ میرے ساتھ سمبند بناو تو آپ کو بنانا ہوگا اور اس کے سوا کسی بھی اشتری سے آپ نہ دیکھ ہوگے نہ باتیں کر ہوگے تھوڑی اور جانکاری دیتے سمیں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ تانتروں کو گنسار کڑے نیوموں کے پالن میں تھوڑی بھی کمیت لوٹی نہیں ہونی چاہیے ایسا ہونے پر نکاراتمک پرواب بھی پڑھ سکتا ہے اور لعب کے اسطان پر ہانی اٹھانی پڑھ سکتی ہے مول روپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سادنہ کو کوئی بھی سادق کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے شیوگ گروہ بیسے سستانترک کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اس سادنہ کی ہم بھیدھی بتائیں اس سے پہلے ہم کچھ یہ بتا دیں کہ اگر آپ ایسی سادنہ کرنے جا رہے ہو تو سابدھانیا یہ ہونے چاہیے کہ آپ کو سرچہ گھیرا یا رچہ سوتھر یا رچہ کبچ بنا لیں سریر کو سودھ رکھیں اپنے گروہ کا منتر جب کریں ستی جو نشت تمہارے دیو ہے ایشت دیو ہے اس کا منتر کا اسورڑ کریں ان سے کہیں کہ میری سادنہوں کو سپل بنائیں اور کسی بھی پرکار کی انونی سے مجھے بچائیں سنکلپ کریا کریں اگر آپ سنکلپ یا سادنہ کے رچہ سوتھر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ہے ان ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں انیتہ اپنے گروہ سے ہی ان باتوں کو سیکھیں تو بہت ہی اچھا رہے گا اور سادنہ کرنے سے پہلے کچھ آپ کو اس کے بیسیس نقصان بتا دیتا ہوں جو کافی لوگوں میں دیکھے گئے ہیں اسی لیے اس کو سمجھیں اس کے بعد ہی سادنہ کو کریں جیسے کی کئی لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب انہوں نے سادنہ کری اس کے بعد انہوں نے من یا مہینے یا چھ مہینے اس کے ساتھ جیسا اس نے کہا کہ کسی سے بات نہیں کرو گے تو انہوں نے نہیں گی جیسا اس نے کہا کسی استری کے سنگند میں نہیں رہو گے انہوں نے نہیں رہا اور جیسا کی اس نے کہا کہ میرے ساتھی سمبند بناو گے جب میں کہوں گے تو انہوں نے ایسا ہی کہا تب تک تو سب ٹھیک تھا جب کسی سادھک نے بھرم میں آکر یا گھمنڈ میں آکر اس کی باتیں نہ مانی اس نے کہا کہ اس سے بیقتیق سے مت بولو یا ایسا مت کرو اور اس نے وہی کام کیے تو پیساچنی نے اسے کافی دنڈ دیئے سارجک کشٹ پیڑائیں دی مل موتر کھلایا یہاں تک کہ اس کے گھر پر جنوں کو بھی کشٹ یا مرتیوں کے بندھن میں بھان دیا یا مار دیا اسی لئے کہتا ہوں کہ جو بیقتی گھر پریوار سے دور ہے جس کی استری نہیں ہے اور جو استری موہوں میں نہیں پسنا چاہتا دور جنگلوں میں سادھنا کر کر اپنے آدھیاتم جگت میں انتی حاصل کرنا چاہتا ہے جن کلیاڑ کرنا چاہتا ہے بیعافری یوں کہیں کہ کچھ موچھ جیسی پدھیائیں سیکھنا چاہتا ہے یا موچھ کے مارگ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو سادھنا کو کریں اس سے گیان لیں لوگوں کا کھلیاڑ کریں اور موچھ کی پرابتی بھی کریں تو ہم بتا رہے تھے سام کے بارے میں یہ ایک سابدانیا کچھ اس پرکار تھی کہ ایک بیقتی تھا کافی سمجھدار بیقتی تھا اس نے یہ سادھنا کی وہ گرست تھا اس کا پریوار تھا اس کے بچے بھی تھے پر وہ لالچ میں آ کر یہ سادھنا کی اس نے اس کی گرستی میں کچھ بھی دھر پڑے یہ چیسا کی پساچنی نے کہا تھا کہ آپ استری سے سمبند نہیں رکھو گئی تو وہ اپنی پتنی سے بھی سمبند نہیں رکھتا تھا بچوں سے بھی کم بولتا تھا اپنے کمرے میں رہتا تھا اور اسی کے ساتھ سمبند بناتا تھا سو کام جو تھا وہ یہ چنی اس کا پساچنی کر رہی تھی اور جیسا کی میں نے بتایا جب پساچنی سمیں ہو جاتا ہے تو یہ چنی سروپ میں صد ہو جاتی ہے پر ہوتی نکار آتماک ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک سال ڈیڑ سال تک صد رہی اور وہ یہ چنی روپ میں صد ہو گئی پرنتو اس کا اتنا بولوالا ہو گیا کہ جو لوگ آتے اس سے پوچھا کرتے وہ بھوش سے بتانے لگ گیا پہ ساچنی روپ میں بھرتمان کی باتیں اور بھوتکال ہی بتائے گی یہ چنی روپ میں بھوش کی مہینے دو مہینے سی تک کی باتیں بتا دے گی یوگنی روپ میں سالوں سالوں آگے کی باتیں بتا دیتی ہے پر رہتی نکاراتمہ کی ہے تو اسی پرکار اس نے بھی ایسا ہی کیا اور کافی اندتی پا گیا کافی بھیڑے ہونے لگ گئیں پرنتو پیسے لینے کی لالچ میں اس نے کرونوں کمائی پر پہ ساچنی کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کچھ لوگوں کی بھوش کی باتیں بتانے لگ گیا پہ ساچنی اس کے کان میں یہ بات بتاتی کرن پہ ساچنی کا عرط ہی ہے کرن کی پہ ساچنی ارثات جو کان میں بیٹھ کر پیساچ نہیں پیساچ ہے جو کان میں بیٹھا ہے ہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ کان کے کچھے ہیں ارثات باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں کسی کے ان کو یہ اصادہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو سدھ رہنا چاہیے یہ کچھت رہنا چاہیے من کو کابو میں رکھنا چاہیے اگر آپ یہ باتیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو میرا ایک ویڈیو ہے رتی پریہ اچھنی پر اس ویڈیو کافی بڑا ہے آپ کو سمجھ میں اچھا آئے گا یہ ویڈیو کافی بڑا نہ ہو جائے اس لیے سادنہیں بتانے جا رہا ہوں اس کو سمجھیں تو اس بیقتی نے اس کے منہ کرنے کے باب جوت کافی لوگوں کا بغش سے بتایا تو وہ ناراج ہو گئی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے یہ کہتا کہ میرے ساتھ سمبند بنا ہو پھر اس بیقتی جو کی پریسان تھا اس نے سمبند نہیں منائی تو اور ناراج ہو گئی ایک دن کیا ہوا کہ اس نے اس کے بیٹے کو مار دیا جب وہ اب یکتی کو بھرمیہ ٹوٹا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ رونے لگا تو یچڑی نے کہا اگر تم اس کی دہا سنسکار میں نہیں جاؤ گئی تو اسے اور جھٹکا لگا تو وہ نے کہا اگر میں جاؤں گا تو اس نے یچڑی نے اس کو بیمار کر دیا لکبہ گرست کر دیا وہ جانا سکا اس کی پتری وہ اس سے دور ہو گئی تلاک لے لیا گھر میں اکیلا پڑا رہتا تھا یہ اچھنی اس کو سارک سمبند بناتی اس کے ساتھ وہ مرنا چاہتا تھا پھر اسے وہ مرنے نہیں دیتی تھی اور اتنا گرست ہو گیا کہ باسی کھانا سڑا گلا اور دارو مدرہ میٹ جو میٹ ایسی جو سڑ چکی ہے اسے اس کے موں میں ڈال دیتی تھی کبھی کبھی تو مل موتر سے اس کو گندہ کر دیتی تھی وہ اس کے ساتھ رتی کریاں ارتا سمبھو کریا کرتی رہتی تھی اتنی آلت کھراب ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی باتوں کو دھیان پھور وقت نہ سمجھو گئی تو اور انتمر جب بیقتی مرتا ہے تو اس کے سریع سے اتنی درگند آتی ہے کہ اس کا کوئی دہ سنتکار کرنے بھی نہیں آتا ہے اور بیقتی مر کر اسی پیساچنی کے کبجے میں رہ کر اس کا انتتہ گولام بن جاتا ہے اور موچھ سے رک جاتا ہے اگر ان باتوں کو آپ سمجھ گئے ہو تب ہی ان سادنہوں کو کریں انتہ اگر آپ کو کچھ بھی لگتا ہے کہ میں اتنا سچم نہیں ہوں یا ان سادنہوں کو کرنے میں تو کرپیا کر کے اس سادنہوں کو نہ کریں آپ سادنہ ہی کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس کی سادنہ کریں پر کابو میں کریں جس پرکار ایک مداری بندر کو کابو میں رکھتا ہے اسی پرکار آپ اس کی سادنہ کر رہے ہیں تو آپ کو اسے کابو میں رکھنا ہے اس کو خود پر حوی نہ ہونے دیں یہ آپ کے لئے ہی آ رہی ہے نہ کہ آپ اس کے لئے بن رہے ہو یہ وہ اچڑیں ہوتی ہیں جو دیولوک سے کچھ دوسکرم کے کارنے نسکاسد کر دی جاتی ہیں اور بھو لوگ پر بھٹکتی رہتی ہیں ان کا جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ان کا جیسے ہم دانا پانی کھاتے ہیں تو ہمارے لئے کھانا بوجن ہم پنچ بھوت سے بنے ہیں اس لئے ہم اس پنت بھوچ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کھا کر اپنے سریر کو چلاتے ہیں کیونکہ ہم پنچ بھوت کے ہیں ہماری سریر ہے پنچ بھوت کا ہے اسی پرکار یہ بھی ایس آئی کرتی ہے پرانتو اس کے تری بھوت یا افر کا ہے اس میں پورے پنچ بھوت نہ ہوتے ہیں اس لئے یہ مانسک روپ سے ہمارا سوچن کرتی ہے اور ہمیں گیان دیتی ہے یہ ہم پر نرور رہتی ہے پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب صادق اتنا سچم نہیں ہوتا ہے اس کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس پر یہ حبی ہو جاتی ہے اور اس کا بناس کر کر اسے اپنا گلام منا لی جاتی ہے ہم رتی لوگ میں مجھ نہ دے کر اپنے ہی نیچے انسرن کراتی رہتی ہے تو یہ جانکاری ہو گئی ہے کچھ رہ جائے گا تو ہم تمہیں بتاتے رہیں گے اس لئے اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو سادنہ کرنی ہے تو ہم آپ کی سادنہ بتانے جا رہے ہیں بیتی خوش اس پرکار ہے گیارہ دن تک چلنے والی کن پساچنی کی سادنہ کے لیے رات یا دن کی چوگڑ یا مہورت کے دوران پیتل یا کانسے کی تھالی میں انگلیس کے دوارہ سندور سے ترسول بنائیں پھر سدھ کھی گائے کا لیں اور تیل کے دیپک جلائیں اور اس کا سامان پوجن کریں اس کے بعد گیارہ سو بار بتائے گئے منطر کا چاپ کریں اس پریوک کو کل گیارہ دنوں تک دورانے سے کرن پساچنی سدھ ہو جاتی ہے منطر کچھ اس پرکار ہے آپ کو بتا دیا جائے گا اس کی ان پر دیکھتے رہیے دوسری بیتی اگر آپ اس کو کرنے میں سچم نہیں ہیں یا پھر اس بیتی سے آپ کو لاو نہیں مل رہا ہے تو دوسری بیتی بتانے جائیں گے اس کو سمجھئے اولی یا دیپاولی یا گھرن کے دن شروع کیا جائے گا اور اس کی پونڈ آووتی 21 بھی دن ہوتی ہے پریوک کے لیے آم کی لکڑی کے تکتے پر بنے انار کی کلم سے دیئے گئے منطر کو 108 پر اچھ چرن کیے اور لکھتے جائیں ایک بار لکھنے کے بعد اس کو مٹا کر دوبارہ لکھیں انتیم بار جب لکھ جائے تو اس کا پنچو پچار بھدی سے پوزا کریں پنچو پچار بھدی دیو جیسے کی گند یا چندن یا دوب دکھانا پس پرپت کرنا اگر بطی یا آرتی اتارنا دیپ آرتی کرنے کے بعد نبھید چڑھانا یہ پنچ آرتی یا پنچ پچار ہوتا ہے تو منطر کچھ اس پرکار ہے جو آپ کی سکین پر دکھا دیا جائے گا اس منطر کو جب آپ 108 پار لکھ دیئے اور جب تکتہ جو ہے آپ کا جو تکت ہے لکڑی کا بنا ہو عام کی لکڑی کا وہ سدھ ہو جائے گا اس کے بعد 1100 بار منطر کا اس پشٹ اچھارن کے ساتھ جب کیا جانا چاہیے اب بھدی بتانے جا رہے ہیں تانترک پرکریام کی بھدی جو ان لوگوں کے لیے ہے جو تانترک پرکریام کر سکتے ہیں اور تیسری سادھنا ان لوگ کے لیے ہے جو لوگ ساتھ تو ایک سادھنا کر لی ہے پر انترونے کوئی لا پرات نہیں ہوگا ہے تیہا سادھنا کچھ تانترک پرکریتی کی سادھنا ہے اس لیے تھوڑے سنبھل کر اس سادھنا کو کرنا چاہیے آدھی رات کو گھڑ بساجنے کو ایک دیوی کی روپ میں اسمڑ کیا جاتا ہے اسے سب سے ادھک پویتر اور مہتھور مانا گیا ہے ترہا سب سے پہلے اس کی منتر کی پوجا کی آتی ہے منتر ہے اوم امرت کرو کرو سواہا لکھ کر کرنی چاہیے اس کے بعد مچھلی کی بلی دینے کا بیدان ہے جو نم نے منتر کے ساتھ کیا جاتا ہے اس بیدان کے پھون ہونے کے بعد دیئے گئے منتر کا پانچ آر برچپ کریں دیان رہی ہے پرکریہ پراتہ سردہ سے پہلے پھون ہونے چاہیے منتر ہے کومکرن پیساچنی دودھ مینی بلی گرہن گرہن مم صدی کرو کرو سواہا آپ کو بتا دیں یہ سادنائیں کافی جٹل سادنائیں ہوتی ہیں یہ بتائی تھی بھی تھی وہ آپ کی 21 دن کی تھی اس کو کرنے کے بعد پانچ آر منتر جب کرنے ہیں اس کے بعد اچھلی آپ کو پرکٹ ہو جائے گی اور آپ اسے بچن مانگے گی بچن کچھ اس پرکار ہوں گے کہ آپ میری تین بچنوں کو سویکار کریں میں آپ کی پتنی روپ میں گھرن ہوتی ہوں اس میں آپ جو اس تری پیٹ میں بچہ تھا اور وہ مر گئی ہو اس کی ہڈیاں جو بچی ہوتی اس کی مالا اس کے گلے میں دار دی آتی ہے اور تین بچنوں کے ساتھ اس کو اپنی پرائمی یا پتنی روپ میں سویکار کیا جاتا ہے تو تین بچن اس پرکار ہیں آپ کبھی بھی میری باتوں کو نہیں جو ٹلاؤ گے یا میں کہوں گی وہی مانو گے میں جب کہوں گی سمبوک کے لیے آپ منہ نہیں کرو گے میں کہوں گی اپنے پروار سے دور رہو آپ منہ نہیں کرو گے میں کہوں گی آپ میری باتیں مانو آپ منہ نہیں کرو گے اس پرکار یہ سازنہ تھی اگر کوئی بھی سمجھنے میں دکت یا پھر کوئی بھی دکت ہے تو کمنٹوں بتائیں ویڈیو کافی بڑا ہو گیا ہے ویڈیو پر بنے رہیں وہ چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سسکرائب کریں اور دوستوں کو ساتھ سیئر کریں اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں